اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کے ساتھ محمد ویس خان ندوی فاضل ادبدار العلوب ندوت العلماء لکنہو استقبال ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل آن لائن عربی سیکھے میں آج کی اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ فیل مزارے کی مشک کریں گے جیسا کہ میں نے اس سے پچھلی ویڈیو میں کہا تھا اور اس کے اندر میں نے فیل مزارے کو سمجھایا تھا کہ کس طرح فیل مزارے کے سیغے ہوتے ہیں اور کیسے ان کا ترجمہ کیا جاتا ہے تو آج کی ویڈیو میں ہم انشاءاللہ اسی فیل مزارے کی اچھی طرح مشک کریں گے تاکہ ہمارے یہ فیل مزارے اور زیادہ اچھی طرح سمجھ میں آ جائے تو چلیے شروع کرتے ہیں تو جیسا کہ میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بولا تھا کہ آپ گردان یاد کر لیجئے اگر آپ نے گردان یاد کر لی ہے یا فعلو یا فعلانی یا فعلونا یہ والی فیل مزارے والی تو بہت اچھی بات ہے اور اگر آپ نے وہ یاد نہیں کی یا ابھی آپ کے کچھ کچھ یاد ہے تو ہم اس کی تھوڑے سی پریکٹس کر لیتے ہیں آپ میرے ساتھ ساتھ پڑھتے جائیے انشاءاللہ آپ کو مشک ہوتی جائیے تو ہم ذرابہ یزربو سے فیل مزارے کی گردان کرتے ہیں آپ کو میرے ساتھ ساتھ پڑھنا ہے تا کہ آپ کو بھی مشک ہو جائے دوسرے فیل سے گردان کرتے ہیں کوشش کیجئے کہ آپ مجھ سے آگے آگے پڑھیں ہم فتح یفتحو سے کرتے ہیں تیسرے فیل سے ہم گردان کرتے ہیں اس بار آپ کوشش کیجئے کہ آپ مجھ سے آگے پڑھیں اور میں انشاءاللہ اس بار تھوڑا تیز پڑھوں گا آپ کوشش کیجئے کہ آپ مجھ سے بھی تیز پڑھیں اس بار ہم گردان کرتے ہیں اب ہم وائٹ بورڈ کی ذریعے سے کچھ مشک کر لیتے ہیں میں مثال کے طور پر یہاں پر کوئی جملہ لکھتا ہوں کوئی ورڈ لکھتا ہوں فیل مزارگا اس کا آپ کو ترجمہ کرنا ہے مثال کے طور پر میں لکھ دیتا ہوں تذہبون تو تذہبون کونسا سیغہ ہوا ہم گردان میں دیکھیں گے یہ سب تو غائر کے لئے ہوئے تھرڈ پرسن کے لئے ہوئے یہ ہوا سیکنڈ پرسن یعنی حاضر اور مین اور تذہبون جمع ہے تو گویا جمع مذکر حاضر کا سیغہ ہوا تو ہم یہاں لکھیں گے آگے جمع مذکر حاضر فیل مزارے کا ٹرانسلیشن کیا ہوتا ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ جاتا ہے یا جائے گا کھاتا ہے یا کھائے گا یعنی پرزن اور فیوچر دونوں میں اس کا ترجمہ کیا جائے گا تو اس کا ترجمہ کیا ہوگا تذہبونہ تم سب مرد جاتے ہو یا تم سب مرد جاؤ گے میں لکھ دیتا ہوں تم سب مرد جاتے ہو یا تو آپ یہ میننگ لے لیجئے یا پھر تم سب مرد جاؤ گے دوسرا جملہ لکھتے ہیں اس بار ہم لکھیں گے ذرابہ یزریبو سے میں لکھ دیتا ہوں تذریب تذریبنا تو تذریبنا کونسا فورمیشن ہوا کونسا سیغہ ہوا آپ چیک کر لیجئے یزریبو یزریبانیی یزریبونا تذریبو تذریبانی یزریبنا تذریبو لکھ سیغہ تو یہ ہوا ہمارا جمع کا ہوا میل کے لیے یا فی میل کے لیے تو ضائع سی بات ہے یہ موانس کا ہے جمع موانس اور یہ سیکنڈ پرسن یعنی حاضر کے لیے ہے جمع موانس حاضر اس کا ترجمہ کیا ہوگا تم سب عورتیں مارتی ہو تم سب عورتیں مارتی ہو یا پھر تم سب عورتیں مارو گی فیوچر میں تیسرا عورت لیتے ہیں میں لکھ دیتا ہوں یحفظانی میں نے آپ کو بتا جاتا حفیظہ یحفظو کے معنی یاد کرنا تو یحفظانی کونسا فورمیشن ہوا یحفظو یحفظانی تو یہ تصمیہ یعنی دو کے لیے آتا ہے مذکر غائب تھرڈ پرسنٹ ترجمہ کیا ہوگا اس کے معنی آتا ہے یاد کرنا تو وہ دو مرد ہیں تو وہ دو مرد یاد کرتے ہیں وہ دو مرد یاد کرتے ہیں یا پھر وہ دو مرد یاد کریں گے میں شوٹ کٹ میں لکھ دیتا ہوں یاد کریں گے یہی پر ہم تھوڑی سی پریکٹس فعل ماضی کی بھی کر لیتے ہیں پاسٹینس کی مثال کے طور پر اسی کو ہم ماضی میں کنورٹ کرتے ہیں یحفظانی وہ دو مرد یاد کرتے ہیں تو پاسٹینس کیا ہوگا اس کا ان دو مردوں نے یاد کیا تو یحفظانی فعل مظاہرہ ہے یعنی پرزنٹ اور فیوچر کے لیے اس کا پاسٹ کیا آتا ہے حفیظہ حفیظہ یحفظو تو حفیظہ ماضی ہوا اب حفیظہ سے ہمیں تصنیہ مذکر غائب کا سیغہ لانا ہے تو حفیظہ حفیظہ تو حفیظہ آ جائے گا حفیظہ اس کا ترجمہ کیا ہوگا پاسٹینس میں ہوگا ان دو مردوں نے یاد کیا ان دو مردوں نے یاد کیا ایک اور جملہ لیتے ہیں میں لکھ دیتا ہوں تفتحونا تفتحونا کون سے سیغہ ہوا جمع مذکر حاضر تم سم مرد کھولتے ہو اس کو ہم ماضی میں کنورٹ کریں گے ماضی میں تو ماضی میں سیم فورمیشن ہونا چاہیے سیم سیغہ یعنی جمع مذکر حاضر گا تو فتحہ اس کا ماضی کیا ہوگا فتحہ فتح یفتحو آتا ہے تو فتحہ فتحہ فتحو فتحت فتحہ تا فتحنا فتحت فتحتما فتحتم تو اس کا سیغہ کیا جائے گا فتحتم تو اس کا ترجمہ جائے گا تم سب مردوں نے کھولا کھولا اور یہ تم کھولتے ہو یا کھول ہوگے ہم میں یہاں پر کچھ نئے افعال لکھوں گا ان سے ہم انشاءاللہ تعالی ہومورک کریں گے میں کچھ نئے افعال لکھ دیتا ہوں تو میں آپ کو پڑھ کے بتا دیتا ہوں علیما یعلمو جاننا یہ ماضی ہے اور یہ مظاہرے ہیں ظلم کرنا یہ ماضی یہ مظاہرے دخلا یدخلو داخل ہونا جعلا یجعلو بنانا رقدا یرقدو سونا آرام کرنا سکتا یسکتو خاموش لینا سائلنٹ رینا تو میں انہی افعال سے ہومورک دوں گا آپ کو آپ کو وہ ہومورک مکمل کرنا ہے میں لکھ دیتا ہوں تدخلنا یہ میں لکھ دیا ہے تعلمینا تظلمونا یدخلنا یرقدانی یسکتونا تجعلانی یظلمو تدخلنا آپ کو اس میں دو کام کرنا ہے نمبر ایک آپ کو ترجمہ کرنا ہوگا تعلمینا جیسے علیما یعلمو کے معنی ہے جاننا تو تعلمینا واحد مؤنس حاضر کا فورمیشن یعنی سیغہ ہے تو تعلمینا کا ترجمہ کیا ہوگا تو ایک عورت جانتی ہے یا جانے گی دوسرا کام ہمیں کیا کرنا ہے اسی کو فعل ماضی میں کنورٹ کرنا ہے سیم فورمیشن اور سیم سیغے میں ہمیں فعل ماضی میں کنورٹ کرنا ہوگا تعلمینا واحد مؤنس حاضر کا سیغہ ہے تو تعلمینا کا فعل ماضی واحد مؤنس کیا ہوگا تو ہم کیسے پتا کریں گے اس کے ماضی میں جائیں گے اس کا ماضی کیا آتا ہے علیما اب علیما سے کردان کریں گے علیما علیما علیمو علمت 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 عل ہویا کرو گئے اور اس کو ماضی میں کنورٹ کرنا ہے آپ کو یہ دیکھ کر کہ اس کا ماضی کیا آتا ہے تو ظلم آتا ہے تو ظلم آ جائے گا ہم میں کچھ جملے اردو میں لکھ دیتا ہوں آپ کو انہیں عربی میں کنورٹ کرنا ہے یہ میں لکھ دی ہے ہم سب داخل ہوتے ہیں تم سب ظلم کرتے ہو وہ دو مرد خاموش رہتے ہیں وہ ایک مرد ظلم کرتا ہے تم سب عورتیں جانتی ہو وہ دو عورتیں سوتی ہیں وہ سب مرد بناتے ہیں میں جانتی ہوں ان سب میں جو افعال یوز ہوئے ہیں وہ سب یہاں سے یوز کیے گئے ہیں تو آپ کو ان کے عربی بناتے نہیں ہے جیسے ہم سب داخل ہوتے ہیں تو داخل ہونے کے لئے داخلہ یدخلو آتا ہے داخل ہوتے ہیں تو یہ پرزینٹ ٹینس ہے تو اس کا مطلب فعل مظاہرے آئے گا تو اس سے ہم گردان کریں گے یدخلو یدخلان یدخلونا ہمیں کون سا سیغہ لانا ہے ہم سب یعنی فرسٹ پرسن کا جمع کا سیغہ لانا ہے تو گردان کریں گے یدخلو یدخلانی یدخلونا تدخلو تدخلانی یدخلنا تدخلو تدخلانی تدخلو ندخلو ندخلو تو یہاں پر ندخلو آ جائے گا آپ کو لکھ دینا ہے ندخلو اور اگر آپ اس چینل پر نئے آئے ہیں اور آپ نے ہماری یہ سب سے پہلی ویڈیو دیکھئے تو میں آپ کو یہ مشورہ دوں گا کہ آپ ہماری سب سے پہلی ویڈیو پر جائیے وہاں سے آپ عربی سیکھتے آئیے انشاءاللہ آپ کے لیے یہ سمجھنا بہت ہی آسان ہو جائے گا آپ ڈائریکٹ یہیں سے عربی سیکھنی شروع کریں تو اس میں تھوڑی دسکت اور مشکل پیش آئے گی تو میں آپ کو یہ سجیست کروں گا کہ آپ شروع سے ویڈیوز دیکھیں اور اس میں جو ہماری دیا گیا ہے اس کو مکمل کر کے ہمیں واتسپ کیجئے میں امید کرتا ہوں کہ اب آپ نے فیلے مزارے کو بہت ہی اچھی طرح سمجھ لیا ہوگا اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے اور عربی زبان سیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی ملتے ہیں ہنگلی ویڈیو میں شکریہ شکریہ